موسیقی اللہ تعالی جب کسی بندے کو آزمائش پر ڈالتا ہے میرے ابھی حافظ راجع طارق صاحب نے جو آیات پڑھی اس میں جو مفہوم ہے اور جو مطلب ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْحَوْفِ وَالْجُوعِ مِّنَ الْأَمْبَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَابِ وَبَشِّرِ السَّابِرِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبًا قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجَوِ کہ ہم ضرور بل ضرور تمہیں آزمائیں گے ضرور آزمائیں ضرور آزمائیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کچھ خوف سے وَالْجُوعِ یعنی وَالْجُوعِنْ یعنی کچھ بھوک سے وَالْنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْبَالِ کچھ مالوں کی کمی سے وَالْأَنفُ وَسِوَتْ سَمَرَا کچھ جانوں کی کمی سے کچھ پھلوں کی کمی سے اور کسی نے تفسیر میں پوچھا حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ پھلوں کی کمی سے کیا مراج ہے فرشاد فرمایا کہ جو معصوم بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے یا جو معصوم بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں یا بچوں کو جو تکلیف ہوتی ہے یہ پھلوں کی کمی ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِي فرمایا کہ خوش خبری دے دو صبر کرنے والوں اللَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً جنہوں نے مصائب اور مصیبتوں پر صبر کیا قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ الْإِلَحْرَاجُونَ اور کہا کہ ہم اللہی کا مال ہیں اور ہمیں اللہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے آگے حافظ صاحب نے آیات نہیں پڑھیں کہ وہ میں پڑھ دیتا ہوں اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَأُلَائِكَ حُمُ الْمُحْتَدُونَ انہی پر اللہ کی درودیں اور رحمتیں ہیں اور یہی سیدھے رسپے پر چلنے والے ہیں تو جن صحاب کا میں جن کی طرف میں بڑھنے والا ہوں وہ بہت بہت درد میں مبتلا ہے وہ شخص دو بچے اس کا انتقال کر چکے ہیں اسی بیماری میں اور دو کے بارے میں بھی اب کچھ پتہ نہیں کہ وہ کب انتقال کر جائیں وہ دونوں ساتھ آئے ناظرین اکرام اس کے بچوں کو ایک ایسی بیماری ہے کہ نہ وہ اپنے بچے کسی کو دکھا سکتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے بچوں کے لئے کسی سے کوئی مدد مان سکتا ہے دکشا چلاتا ہے غلام اکبر نام ہے چار بچے تھے اس کے میں نے ارس کیا اور ان کے چاروں بچوں کو اسکن کینسر ہو گیا اسکن کینسر کے بعد ایک بچہ اسپطال میں ایڈمیٹ ہے دو انتقال کر چکے ہیں اسی کینسر میں اور یہ بچے ایسے ہیں کہ ہمارے ہاں جب ایسے لوگ دکھائے جاتے ہیں تو لوگ مو پھیر لیتے ہیں خوف سے لوگ مو پھیر لیتے ہیں ناظرین بھاگنے لگتے ہیں کہ ان کو ہم کیوں دیکھیں قریب سے خوف شکار ہو جاتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ تو آزمائش میں گزر رہا ہے لیکن یہ دکھائے ایسا یہ جا رہا ہے کہ تمہیں ہم نے کتنا احسن تقویم پر ہم نے تمہاری پرداخت کی تمہیں المصور نے کتنا خوبصورت تمہارا چہرہ بنایا تو اگر کسی کو کوئی تکلیف بیماری ہو تو تم اسے مو پھیر لیتے ہو تمہارا پروردگار تو مو نہیں پھیرتا تم کیوں مو پھیر لیتے ہو بنانے والے نے تو مو نہیں پھیرا آج تک رسک مل رہا ہے اس بچی کو اور انشاءاللہ ملے گا اس کا مطلب رزاق نے مو نہیں پھیرا لیکن رزاق کی مخلوق مو پھیر لیتی ہے اور یہ بھول جاتی ہے ابھی وہ مو پہ نہیں پھیر سکتے ہمارے ساتھ علام اکبر ہیں اور ان کی یہ بچی ہے میں بتا دوں جو کمزور دل حضرات ہیں وہ یہ نہ دیکھیں اس بچی کو نہ دیکھیں میں تو ضرور دیکھوں گا اور چونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بچی صحتیاب ہو جائے اس کا سکن کینسر دور ہو جائے بول سکتی یہ لڑکا ہے یہ بول سکتا ہے تھوڑا تھوڑا بول سکتا ہے کیا ہوا مجھے کچھ بتائیں سارا یہ کیا واقع ہے کس طرح سے سکن کینسر ہوا ہے یہ پیدایش کے دو سال کے بعد ہوا تھا جیسے مچھی کا جسم ہے میں نے یہ پورا دیکھیں اس طریقے سے یہ جسم ہے کپورا بالکل ٹھیک ہے اور یہ جو بیماری ہے یہاں سے لیکن یہ جگہ یہ اوپر کپڑتی ہے کبھی یہاں کنسر یہاں نکلاتا ہے کبھی یہاں نکلاتا ہے کبھی یہاں نکلاتا ہے کنسر بن جاتا ہے آنکھ سے بھی مدر ہو چکے تو لیکن آپ رومت آپ رومت ہمت نہیں ہارو اچھے بتاؤ ان کا آنکھیں بھی کلیتے ہیں ان کا علاج ہے آنکھوں کا اگر صاحب افیت کرے کرنا چاہے تو بہر یہ جا سکتے ہیں آنکھیں ہوایا نہیں ان کی واپس یہ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ لیکن یہ اچھا دو جنس کا دو کا انتقال ہو گیا تھا وہ کیسے کیا ہوا ان کو کوئی علاج نہیں مشکتا ہے اس کا بھی یہ ہوا یہ اس کی رپورٹیں پڑھی ہیں آکر میں نے دیکھی کہا ان کو مطلب آسپطال میں ڈالا ہے یہ اس مانویرون میں میرے پاس اتنی حصیت نہیں تھی کہ میں اس کو باہر آگرخان میں بڑے آسپطال میں داخل کرا سکتا تو باہر میں سیدھ دیا بچہ تین بطال اس کو خون کی لگیں دوسرے اجرپٹر نے آگرخان میں لے گئے کنن آسپطال لے گئے سیویل آسپطال نے اس کا منع کر دیا گیا علاج نہیں ہے حالانکہ اس کا سیویل آسپطال میں ہوتا تھا علاج یہ تو سب آپریٹ ہو جائے گا لیکن اس میں کتنا خراجات آ رہے ہیں چار بچے تھے تھے اس وقت میں دو کروڑ روپے کا کھا گیا تھا دو کروڑ روپے کا کھا گیا تھا دو بچے تو انجھکار روپے کا کھا رہے ہو گیا اس کی آنس سے کھلی گئی ہے اس کی بھی کھلی گئی ہے اس کی بھی یہ بیماری جنوب پر چلی گئی ہے یہ بات کر سکتا ہے اس کے مائک کریں صدیق صدیق بٹا اسلام کر اسلام علیکم بارک سلام بٹا اسلام کرو تکلیف ہوتی ہے کیا کہاں کہاں ہوتی ہے تکلیف چہرے پہ ہوتی ہے پھر آپ اس کی تکلیف کیلئے کیا کرتے ہیں تو مرحم لگا کے مرحم لگا کے اچھا پھر کچھ آرام ہوتا ہے بٹا کچھ آرام ملتا ہے بٹا نہیں ملتا نہیں ملتا نہیں ملتا ابھی داخل اسپطال میں گیارہ طریقہ دائی گیارہ طریقہ دائی گیارہ طریقہ دائی کیا کیا بول رہے ہیں وہ وہاں تو اپریشن ہونا تھا منگل والے تھے ہاں لیکن اپریشن نہیں ہوا وہاں گھاں گھاں وہ بندے مارے گئے تو اپریشن ہی نہیں ہوئے اپریشن ہی نہیں ہوا ایک کالر موجود ہے مائر ساتھ اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم جناب دوکٹ صاحب جی یہ جو بچہ ہے اس کے اعلان میں کتنا خرچات اس میں میت تو اس سے بڑا آپ بتائیں کتنا خرچات مائد تو مجد سے بات نہیں ہو رہا کتنا خراجات ہیں کہ اس کے السلام دونوں پر بتائیں ایک کروڑ لپے پہلما لگو تقریباً ایک کروڑ لپے کا اخراجات ہیں اس میں اچھا کون سو اسپتال میں کون سو اسپتال میں یہ بہت جائیں گے انگلینڈ میں انگلینڈ میں ہوگا لیکن ابھی جہاں پر ہیں وہ کون سو اسپتال ابھی تلیاری میں ہے تو نہیں ابھی جب آپ کہہ رہے تھے سویل میں ہو سکتا ہے آغا خان میں ہو سکتا ہے آغا خان میں ہو سکتا ہے علاج ان کا میں تو ڈاکٹر بھی یہ ان لینڈ پہ جانے کا انتظام کوئی کر رہا ہے ان لینڈ کا مسئلہ یہ ہے نا کہ دیکھیں میں تو اس کی اس لیے نہیں تائید کروں گا ویزا لگنا پھر جانا دس ہزار مسائل ہو رہا ہے تو اگر آغا خان میں ہو سکتا ہے اگر جاپان کا کر سکتے تو میں لے جا سکتا جاپان کا مجھے نہیں پتہ کہ وہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہوتا تو ہوگا پتہ نہیں مجھے اگر ہوتا ہے یہ تو بالکل ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اتزایا آپ اگر مدد کرا دے تو اللہ باقی اس کا علاج کرا دے میں ساری مدد کر دوں آپ بتائیں آپ سے رابطہ کرا دوں ان کا ان سے نہ کرائیں آپ مجھ سے رابطہ رکھتے تھے اچھا ٹھیک ہے صحیح جپین کا کرتے ہیں جپین آگوں جواد کیونکہ آنکھیں واپس آجے کم کے کم دیکھتا ہو سکے خواجہ غریب نواز گل سے ٹرسٹ کی طرف سے آپ کے لئے پانچ لاکھ روپے کا اعلان کیا جائے جو جا کر